ایسی کسی محفل پر سو بار ہو لانت تم چلے جاتے ہو پر آیا نہیں جاتا جیسے بھی بادل بھائی نے ایک بات بہت ایک تھی کہ اپنے فادر کے ساتھ بیٹھ کے پیگ لگاتے ہیں تو اسی وقت مجھے ایک شیر یاد آیا وقفم ہوم چل رہا ہے کافی موتے تو ایک دیڑ سال گھر پہ پیڑے رہتے ہیں آٹھ نو ہنٹے تو جو موج مستی ساری وہی کرنی بڑھتی ہے تو کچھ اپنا لکھا ہوا گنگنا رہے تھے جب دو شیر اس کے پڑھے اس کے بعد اپنے اببہ کی طرف دیکھا تو ہم پانی پانی ہوگا ہے کہ ہم نے کیا پڑھ دیا وہ ہمیں بیٹھے ہوں یوں دیکھ رہے تھے کافی دیر تک دیکھتے رہے تو شیر تھا نماز نہ اپنی پڑھایا نماز نہ اپنی سکھایا کر نماز نہ اپنی سکھایا کر نہ تسبیح اپنی پڑھایا کر یہ پیر مجھے کافر کہہ دیں تو اتنا یاد نہ آیا کر تیری پارسائی کے میں صدقے پارسائی کہتے ہیں پاک ہونے کو پیوریڈی تیری پارسائی کے میں صدقے دامن کو داغ نہ آ جائے تیرے جسم کچھ ہونا چاہتا ہوں تو اتنا پاس نہ آیا کر تو یہ پڑھا تھا ہم نے گھر میں اب اس خیر تو کچھ غزلیں ہیں میری سب سوئے لوگتانا چاہوں گا محمد ہم سب میرا نام ہے اردو شاعری کرتا ہوں اور میں اپنا جو لقب یوز کرتا ہوں اپنی غزلوں میں وہ ہے طالب جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طلب رکھنے والا کسی چیز کو چاہنے والا تو میری غزلوں کچھ انوان یا ٹاپک نہیں ہوتا ہے مکس ہوتی ہیں مطلب آپ خود یوزتندہ لگا سکتے ہیں تو شروعات کرتا ہوں کہ تیز آپ لگ رہی ہے برسات دیکھونا تیز آپ لگ رہی ہے برسات دیکھونا کٹ رہے ہیں کیسے دن رات دیکھونا کٹ رہے ہیں کیسے دن رات دیکھونا بکھرے بال چاگ گرے با سردہ ہیں بکھرے بال چاگ گرے با سردہ ہیں نہیں جو میرے بس میں حالات دیکھونا نہ یہ میرے غمخار نہ عزیز ہیں نہ یہ میرے غمخار نہ عزیز ہیں جماعتماشے کو ہیں حضرات دیکھونا شہر میں تم کو پکا گھر ملے گا بس شہر میں تم کو پکا گھر ملے گا بس چاہتے ہو سکون تو دے ہات دیکھونا چاہتے ہو سکون تو دے ہات دیکھونا اور اس غزل کا مقتہ ہے یعنی آخری شیر جس میں میں نے اپنا لقب یوز کر آیا ہے کہ سوچتے ہیں طالب انہی کی گرفت میں ہے سوچتے ہیں طالب انہی کی گرفت میں ہے حسن حسن کرتے ہو عقاد دیکھونا اور شکریہ جی اور یہ دوسری غزل کا مطلع ہے حضور شولہ دل کا دبایا نہیں جاتا مجھ سے میرا حال بتایا نہیں جاتا حضور شولہ دل کا دبایا نہیں جاتا مجھ سے میرا حال بتایا نہیں جاتا کیسے مر گئے لوگ زندگی گزار کے کیسے مر گئے لوگ زندگی گزار کے ایک لمحہ تک یہاں بتایا نہیں جاتا تم جو کھڑے عشق کی تقریر کرتے ہو تم جو کھڑے عشق کی تقریر کرتے ہو گر کام کرنا ہو تو سنایا نہیں جاتا ایسے کیسے حال یہ باحال ہو جائے اگلے مصرے میں ایک فریز آئے گا چاک گریبہ چاک کا مطلب ہوتا ہے پھٹا ہوا کھٹا ہوا اور گریبہ کہتے ہیں کالر جو ہوتا ہے تو گر کام کرنا ہو تو سنایا نہیں جاتا ایسے کیسے حال یہ باحال ہو جائے ایسے کیسے حال یہ باحال ہو جائے چاک گریبہ ہو تو سنایا نہیں جاتا بہت شکریہ اور اس غزل کا آخری شعر ہے کہ ایسی کسی محفل پر سو بار ہو لانت ایسی کسی محفل پر سو بار ہو لانت تم چلے جاتے ہو پر آیا نہیں جاتا موشک اور اگلی غزل ہے کہ اس کا ایک شعر چار چار مصر پر مستمیل ہے کہ خود کو کبھی کرے مرہم کبھی خود کو داغ لگا لیا خود سے کبھی ناراض ہوئے کبھی خود کو گلے لگا لیا شام تک تو مر جانا تھا شام تک تو مر جانا تھا یوں دن کو ہجر منا لیا ماضی کم بخت یاد آئے تو ہر اقصار جلا لیا موت سکون کی آمد کو موت سکون کی آمد کو میں نے گھر بھی سجا لیا قضا کسی کی مجھ کو وائے خدا لدامن پھیلا لیا کیسے مجھ کو آرام ہو کیوں کر یہ غم لگا لیا کیسے مجھ کو آرام ہو کیوں کر یہ غم لگا لیا محفل میں تو چیخ اٹھا تنہائی میں مو دبا لیا محفل میں تو چیخ اٹھا تنہائی میں مو دبا لیا وہ اتراتے ہیں کفنوں میں وہ اتراتے ہیں کفنوں میں قبروں میں سکون جبا لیا وہ اتراتے ہیں کفنوں میں قبروں میں سکون جبا لیا ہم نے اب تک زندہ رہ کر کیا نقصان گرا لیا اور اس غزل کا آخری شیر ہے کہ کوئی جو دیکھا ہستا شخص کوئی جو دیکھا ہستا شخص ہم نے چہرہ ہٹا لیا ملال ہمیں ہی ڈھونڈ رہا تھا ہم نے ہاتھ اٹھا لیا اور ایک آخری غزل ہے کہ مطلع ہے کہ خدا کسی پل مجھے قرار آجائے خدا کسی پل مجھے قرار آجائے جس کی تلاش ہے وہ فرار آجائے جس کی تلاش ہے وہ فرار آجائے جب سرد رات میں سوتا ہے یہ آلم جب سرد رات میں سوتا ہے یہ آلم ذہنی مریض کو ہے بازار آجائے ذہنی مریض کو ہے بازار آجائے خیال ملال میں خروچ دوں جسم خیال ملال میں خروچ دوں جسم دے ارے دے دے کوئی دلاسا کوئی آر آجائے اب تیری صورت بھی صرف اتنی یاد ہے اب تیری صورت بھی صرف اتنی یاد ہے جیسے کسی تصویر پر غبار آجائے جیسے کسی تصویر پر غبار آجائے اور آخری اضل کا مختہ ہے کہ جیسے کسی تصویر پر غبار آجائے طالب کا چہرہ اور ہسی کیسی بات ہے طالب کا چہرہ اور ہسی کیسی بات ہے کیسے خضا کو ملنے باہر آجائے کیسے ازا کو ملنے بہار آجائے موش کریں